میں نے سب سے جو پہلی تقریر کی نا اپنے سیالکوٹ سے باہر نکل کیوں میں نے شکرگڑ کی تھی اور میں سخت سردیوں میں موٹر سائیکل پہ نا شکرگڑ تقریر کرنے گیا اور اتنی سردی تھی کہ شکرگڑ پہنچنے تک میرا جو نا کہنا وہ بینہ شروع ہو گیا اس وقت نا میں آن لائن کلاسیں بھی بڑھاتا تھا کچھ یو ایسے وغیرہ میں کچھ یو کے میں بڑھاتا تھا اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں رات روک نہیں سکتا تھا لیپٹاپ وغیرہ سارے گھر میں پڑھے تھے میں نے یہاں نہیں آنا تھا جب تقریر ختم ہوئی نا تو عزر جی بارش شروع ہو گئی اب وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ کہنے لگے عزر صاحب پہلے ہی آپ کا ناک بیر ہے کہ آپ کو تھنڈ لگ چکی ہے اب اگر آپ موٹر سائیکل پہ واپس جائیں گے تو طبیعہ زیادہ بگڑے گی میں نے کہا نہیں میری مجبوری ہے کہ میں رہ نہیں سکتا میں نے فجر کی امامت بھی کروانی ہے میں نے کچھ اپنی کلاسیں بھی پڑھانی ہے اس لیے مجھے جانا پڑے گا چلو میری تو خیر تھی جو سیالکوٹ سے بندہ گیا نا جس نے مجھے اس گاؤں تک لے کے جانا تھا جاتوئے تو چوپ رہا اب آتوئے کیونکہ بھیگنا بھی پڑھ رہا تھا وہ بول پڑا مجھے کہتا ہے عزر صاحب تو سیوی چنگے شدائی بندے ہو میں کیوں کیا ہوا وہ بھائی جنہوں نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا آپ ان سے کہتے ہیں کہ گاڑی کا استعمام کریں جو آپ کو لے کے بھی جاتی آپ کو چھوڑنے بھی جاتی اتنی تھنڈ میں آپ آئے ہیں آپ کو بخار بھی ہو رہا ہے اور اب اتنی سردی میں پھر موٹر سیکل سے شکرگڑ سے سیالکڑ جائیں گے اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے تو یہ کیسا دیوانہ پن ہے کیسا پاگل پن ہے تو آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ گاڑی دیں اصل میں حضرت وہ خود ہی ڈال دیتے ہیں دل میں باتیں میں نے وہاں سڑک پہ کھڑے ہوکے نا روال سے تھوڑا پیچھے تھے ہیں دونوں بھی گئے ہوئے تھے تو میں نے اس کو ایک بات کوئی میں نے کہا چلے آپ پھر انہے کول گڑی منگنی تھی جہنے دیوٹی کرنے ہیں انہے انہوں نے ہی پتا کسا ڈالہ آتے پر جنڈے ہیں جہنے دیوٹی کرنے ہیں انہوں نے ہی پتا کسا ڈالہ آتے پر جنڈے ہیں اب کیوں نے دیں ہی ہونگی آپ سے اندے شہرنگے بس پھر حضرت جی پھر شروع ہوا سلسلہ پھر مہران پھر ویگانار پھر سٹی پھر ٹیوٹا پھر ایم جی پھر شروع ہوا وہ دیتے ہیں بیٹا بس تھوڑا سا پہلے چیک کریں گے بھلا یہ کیا کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہیں یہ نبی ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے جیدے نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں اور ایک کے کر کے اٹھایا منافقوں کو حضرت سیدن عمر فروق عزیللہ تعالیٰ نے اس دن تھوڑا کسی وجہ سے بعد میں آئے جب جمعہ ہو گیا وہ صحابی جو موجود تھے اس کو سائیڈ پہ لے گئے اور کہنے لگے جو آج حضور نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں ہیں مجھے دیکھ کے بتا کوئی اس نشانی مجھے میں تو نہیں ہے اس طرح قومیں بنتی ہیں اس طرح قومیں بنتی ہیں لیکن یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک سارے خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں بندہ میں وہ چنگہ لگے گا جو ہماری بات کرے